بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ڈیمانڈ ویڈیو لے کے آئے ہوں کہ بیسک لینگویج کے اندر جب ہم ٹائم دیکھتے ہیں جیسے اگر ہم ٹائم لیتے ہیں بیسک کے اندر تو ہم لکھتے ہیں پرنٹ تی آئی ایم ای ٹائم سٹرنگ تو یہ جو ٹائم سٹرنگ کی کمان جب ہم لکھتے ہیں تو نیچے دیکھیں ٹائم دکھا ہوا آ جاتا ہے کہ اس وقت چودہ بج کر اکتیس منٹ اور چھ سیکنڈ یعنی چودہ کا مطلب کیا ہے کہ اس وقت دو بج رہے ہیں تو یہ جو ٹائم ہے اس کو ہم ایک لوپ میں کیسے دیں گے تاکہ ہم یہ ٹائم چلتا ہوا نظر آئے تو یہ آج ہم نے پورامنگ کرنی ہے کہ ہم اسی ٹائم سٹرنگ کو استعمال کریں گے اور کس طریقے سے ایک ایسا لوپ بنائیں گے کہ یہ ہمیں نظر آئیں کہ کس طریقے سے ٹائم چل رہا ہے تو دیکھ لیجئے کہ میں آپ کے سامنے یہ کوڈنگ کرنے لگا ہوں کہ کیا یہ کوڈنگ میں یوز کروں گا اور کس طریقے سے چلاوں گا اس کو آپ سمجھ لیجئے سب سے پہلے لائن نمبر ٹین کے اوپر میں سی ایل ایس دے رہا ہوں دوسرا میں چاہتا ہوں کہ یہ تھوڑا بڑا ڈسپلی ہو تو میں سکرین ون کی کمان کو استعمال کر رہا ہوں اس کے بعد سکرین زیرو آپ کر لیں اور ساتھ میں کولن دے کے آپ کی کو آف بھی کر لیں اب دیکھیں جب میں میں نے یہ جو لائنز دکھی ہیں سی ایل ایس مطلب سکرین ساوپ کریں سکرین ون اور پھر سکرین زیرو اس کو لے جائے گی اور اس کے بعد کی آف اس کو میں آپ کو رن کر کے دکھاتا ہوں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کرسر بھی اور اوکے بھی تھوڑا بڑا ہو گیا ہے یعنی یہ ڈبل سکرین ہو گئی ہے پہلے ایٹی کولن تھے اب یہ فورٹی کولن میں شفٹ ہو گیا ہے اب ٹوئنٹی کے اوپر میں نے پرنٹ ٹائم سٹرنگ دیا جب تو دیکھیں یہاں پہ اوپر ٹائم لکھا ہوا آ گیا یہ آپ کے سامنے پر میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ٹائم یہاں نہیں یہاں سنٹر میں آنا چاہیے اس جگہ پہ ٹھیک ہے اس جگہ پہ آنا چاہیے سنٹر میں اور چلنا چاہیے ٹائم پہ قیادہ ٹھیک ہے اس کے لیے جو ہم اب کمانڈ ڈیوز کریں گے آپ لوگوں کے سامنے میں استعمال کرنے لگاؤں دیکھیں وہ ہے لوکیٹ رو کوما کالن یعنی گیارویں رو اور فورٹین یعنی چودویں کالن کے اوپر کالن پرنٹ کر دو جا کے کمپیوٹر ٹائم سٹرنگ کو تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو میں تھوڑا آگے کر دیتا ہوں فورٹین کی جگہ پہ سکسٹین کر دیتا ہوں تو تھوڑا دو قدم کالن آگے ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ ٹائم تو آپ کو نظر آ رہا ہے پر ٹائم چل نہیں رہا ہے اس ٹائم کو چلانے کے لیے سمپل آپ لائن نمبر تھرڈی کے اوپر گو ٹو ٹوئنٹی کی کمانڈ لگا دے بس لوگ چل پڑا ہے اب آپ دیکھئے گا کہ یہ اب آپ کا ٹائم آپ کو چلتا وہ نظر آئے گا کونسی رو رکھنی ہے اور کونسے کالن پر جا کے پرنٹ کرنا ہے اور گو ٹوئنٹی نے اس لوگ کو چلایا بار بار تو اس لیے یہ آپ کی کلوک جو ہے وہ چلنا شروع ہو گئی ہے تو اس لیے کیسے آپ لوگ دینے دیکھا کہ کیسے ہم نے ٹائم سٹرنگ کو ایک کلوک کینڈر تنور کر دیا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کا لوگ لائک کیجئے شیئر کیجئے کونس کرنا نہ بھولئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ